دوستوں ہمارے یوٹیوب چینل اسریس موبائل میں آپ کا فیض سے بہت بہت سواگت ہے آج آپ کو ہم بتانے والے ہیں کہ بھی آئی سم کا پیو کے کوٹ کیسے نکالا جاتا ہے اور اسے استعمال کیسے کیا جاتا ہے تو دوستوں کبھی بھی سم کوٹ ڈالنے کے لیے سم میں پاسورڈ لگانے کے لیے آپ پاسورڈ یوز کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ آپ اپنے حساب سے پاسورڈ ڈالیں تو غلط پن ڈالتے ہیں اس کے وجہ سے وہ پیو کے کوٹ ماننے لگتا ہے جیسے کسی بھی کمپنی کا سم ہوا اس کا فرسٹ پاسورڈ ہوتا ہے 1234 اس کے بعد نیو پن ڈالی اپنے حساب سے لیکن لوگ اکثر یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ جب وہ پاسورڈ ڈالنے جاتے ہیں تو فرسٹ ہی اپنے حساب سے پاسورڈ ڈالنے لگتے ہیں اور جو نارمل پاسورڈ ہوتا ہے اس کو نہیں جانتے ہیں کہ اس کو ڈالنا ہے اس لیے وہ پیو کے کوٹ ماننے لگتا ہے تو سر ایسے سیجویشن میں آپ کو اگر پیو کے کوٹ مانگنے لگا ہے تو اس کے لیے کیا کریں پہلے تو پیو کے کوٹ مانگ رہا ہے تو اس کو نکال لیں کسٹمر کیر سے نکال لیں یا ایک طریقہ میں بتاتا ہوں اس کوٹ کو استعمال کر کے نکال لیں اور اگر کافی بار پیاس کر چکے ہیں پیو کے کوٹ آپ تو اس کے لیے آپ کو سوائپ کرنا ہوگا یعنی کہ جیسے سم گم ہو جاتا ہے پھر سے سم نکالنے کے لیے آپ دکان پہ جا کر نکالتے ہیں ویسے ہی پھر سے آپ کو سوائپ کرنا ہوگا اس کے لیے آدھر کارڈ لے کے جانا ہوگا اور سم جس کے نام پہ ہے ان کو بھی لے کے جانا ہوگا ان کے آدھر کارڈ کے ساتھ پلس ایک آلٹرنیٹ نمبر کے ساتھ جانا ہوتا ہے شاپ پہ یعنی کہ ریٹیلر کے پاس وہ چارج بھی لیتے ہیں کچھ تو اس سے بچنے کے لیے پہلے ہی آپ کسی اور فون سے جیسے کہ آپ بی آئی سم چلاتے ہیں آپ کے فیملی میں یا کسی اور کے پاس بی آئی کمپنی کا سم ہو اس سم میں جا کر کے اس سم کو لے کر کے ڈائل کریں ان کے ڈائل پیڑ میں جا کر کے 1 ایسٹار 1 ڈبل نائن ہیز اور ڈائل کرنے کے بعد سر تھوڑا ویٹ کریں ویٹ کرتے ہی ایک کچھ ایسا انٹرفیس آئے گا جو کہ نمبر 3 پہ لکھا ہوا ہے مینج ایکاؤنٹ تو ہمیں مینج ایکاؤنٹ پہ جانا ہے 3 پریس کریں اور شینڈ کر دیں اس کے بعد تھوڑا سا ویٹ کریں اس کے بعد آئے گا آپ کو 6 نمبر پہ PU کے nمبر اب جس سم میں PU کے کود نمبر مانگا ہوگا ہے پہلے 6 دوا کر کے شینڈ کریں شینڈ کرنے کے بعد اب جس نمبر پہ PU کے کود مانگا ہے ان کا نمبر پریس کریں جیسے کہ جس customer کا نمبر PU کے کود مانگ رہا ہے میں ان کا پریس کرنے کے بعد کیسے پروگریس کیا جاتا ہے کیسے پروگریس کیا جاتا ہے اس کو آپ دھیان سے دیکھیں اس کے بعد اسی طرح سے آپ بھی کریں سیم تو سیم آپ کا بھی صحیح ہوگا نمبر ڈالنے کے بعد سینڈ کر دیں اور سینڈ کرنے کے بعد یہ ڈیٹ آب برث پوچھ رہا ہے یعنی کہ وہ سیم جس سیم پہ پی یو کے کوڈ لگا ہوا ہے وہ جن کے نام پہ ہے ان کا ڈیٹ آب برث پروف میں کیا ہے وہ پروف میں ڈیٹ آب برث ڈالنا ہے یعنی کہ صرف یہ ڈالنا ہے ان کا جنو جس سال میں ہوا ہے ویسے ڈالنا ہے جیسے کہ یہاں دیکھ رہا ہے انیس سو اسی تو آپ کا سیم جس بھی سن میں ہوا ہو وہ ڈالنا ہے آپ کو جیسے کہ اس کسٹمر کا انیس سو سنتانبے میں جن ہوا ہے تو انیس سنتانبے میں جن کا ڈال کر کے سینڈ کر دیں آپ کو پی یو کے کوڈ مل جائے گا ہم نے کافی دیر لگا دیا ہے اس لیے ایک کنیکشن پرابلم بتا رہا ہے سینڈ کر دیں اس کو اس کے بعد پی یو کے کوڈ مل جائے گا میرا لاپو سیم ہے اس کے وجہ سے یہ کوڈ پروائیٹ نہیں کر پائے گا اس لیے آپ دوستو نارمل سیم کریں گے تو پروائیٹ ہو جائے گا اور ہاں دوستو سیادہ دھیان آپ کو اس چیز پر دینا ہے کہ کوڈ تو آپ کو آسانی سے مل جائے گا کسٹمر کیا سے یا جیسے کہ میں نے بتایا ہے اس حساب سے آپ کو کوڈ مل جائے گا کوڈ پانے کے بعد آپ جہاں کوڈ مانگ رہا ہے وہاں پہ آپ پی یو کے کوڈ ڈال کے جیسے ہی انٹر کریں گا تو آپ سے نیو پاسورڈ مانگے گا جس میں کہ میں نے پہلے ہی فرسٹ میں ہی بتا دیا تھا کہ نارمل پاسورڈ ڈالنا ہوتا ہے اس میں نیو پاسورڈ میں آپ کو ون ٹو ٹری فور ڈال کر کے نیچٹ یا سینڈ یا انٹر کرنا ہوتا ہے اور پھر وہ نیو پاسورڈ مانگے گا پھر وہ ہی پاسورڈ ریپیٹ کرنا ہے یعنی کہ ون ٹو ٹری فور ڈال کر کے انٹر کرنا ہے آپ کو انٹر کرنے کے بعد فون آپ کا جیسے پہلے تھا ویسے کھل جائے گا اس کے بعد دیان دینا ہے سر کی آپ کا پی یو کے کوڈ ابھی بھی آن ہے اگر آپ فون سوچ آف کر کے چالک کریں گے پھر پی یو کے کوڈ مانگے گا تو اس کو بند کرنے کے لیے ابھی جب یہ فون آپ کا کھل گیا ہے اس کے بعد آپ کو سیٹنگ میں جانا ہے سیٹنگ میں جانے کے بعد اپنے سیکیورٹی میں جانا ہے سیکیورٹی میں جانے کے بعد آپ کو اس کو آف کر دینا ہے جیسے